آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ برٹن کی سرکار نے شیخ حسینہ کو اپنے دیش میں راجنتک شرن دینے سے انکار کر دیا ہے برٹن کا کہنا ہے کہ وہ شیخ حسینہ کے لیے اپنی امیگریشن پولیسی میں کوئی بدلاب نہیں کرے گا اور شیخ حسینہ کو اسی دیش سے شرن مانگنی چاہیے جہاں وہ اس سمیں موجود ہے یعنی برٹن کی سرکار کہہ رہی ہے کہ شیخ حسینہ اگر ڈھاکا سے اپنی جان بچا کر دل لی آئی ہے تو انہیں راجنتک شرن بھی بھارت سرکار سے ہی مانگنی چاہیے نا کی برٹن سے یوہوں کو چھاتر کہنا صحیح ہوگا جنہوں نے پورو پردھان منطری شیخ حسینہ کے گھر میں گھس کر وہاں رکھے ان کے انڈر گارمنٹس کو نہ صرف لوٹا بلکہ انہیں سب کے سامنے لہر آ کر ان کا بھدہ پردرشن کیا دنیا ان یوہوں کو آندولنکاری چھاتر کہہ رہی ہے یوہ شکتی کہہ رہی ہے لیکن آپ سوچئے کہ ایسے یوہ چھاتر کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی پورو پردھان منطری کے گھر میں گھس کر ان کی ساڑیاں ان کے بلاوز ان کے انڈر گارمنٹس ان کی برا یہ سب لوٹ لیے اور اس کے بعد انہیں کیمرے پر دکھا کر ان کا ایسا تماشا بنایا ایسا اشلیل تماشا بنایا جیسے کہ یہ ہزاروں لوگ چھیتر ورش کی شیخ حسینہ کا ان کی غیر موجودگی میں چیر حرن کر کے ان کی موب لنچنگ کر رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے لوگوں نے ان کی ساڑیاں چورائیں ان کے بلاوز چورا لیے ان کے انڈر گارمنٹس چورا لیے اور پھر کیمرے کے سامنے ان کا بھدہ پردرشن کیا آپ کلپ نہ کیجئے یہ درشے کتنا ویبھت رہا ہوگا جس میں چالیس ہزار پرشوں کی بھیڑ ایک مہلہ کے کپڑوں اور اس کے انڈر گارمنٹس کا مزاک بنا کر انہیں روند رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر وہاں موجود لوگ خوشی سے جشن منا رہے تھے شیخ حسینہ کی عمر چھتر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے جس سے آپ کو ان کی مانسکتہ پتا چلی اور یہ تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو ہرا دیا ہے لیکن کڑوی سچا ہی ہے کہ ان تصویروں نے بانگلہ دیش کو ایک راشت کے طور پر ہرا دیا ہے ایک سماج کے طور پر ہرا دیا ہے اور یہ اپمان اکیلے شیخ حسینہ کا اپمان نہیں ہے یہ بانگلہ دیش کی ان ساڑھے آٹھ کروڑ مہلاؤں کا بھی اپمان ہے جنہیں اب ہر گھڑی شاید یہی ڈر رہے گا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایک نہ ایک دن ایسا نہ ہو جائے دنیا بانگلہ دیش کے یواؤں کو یوہ شکتی کہہ کر سمبودت کر رہی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یواؤں کی کرانتی ہے لیکن یہ کیسی یوہ شکتی ہے اس میں ایک مہلہ کے انڈر گارمنٹس کا اس طرح سے مزاق بنایا جاتا ہے اور سوچی اگر شیخ حسینہ کل پردھان منتری آواز میں رک گئی ہوتی یا انہیں وہاں سے بھاگنے میں کچھ منٹوں کی اور دیری ہو جاتی اور یہ وحشی لوگ انہیں وہاں پر پکڑ لیتے تو یہ لوگ شیخ حسینہ کے ساتھ کیا کرتے آج آپ ذرا کلپنا کر کے دیکھیں شیخ حسینہ بھی اگر ان تصویروں کو دیکھ رہی ہوں گی تو اپنے آپ کو قسمت والی سمجھ رہی ہوں گی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگی ہم آج یہی کہیں گے کہ یہ یوہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ چھاتر نہیں ہو سکتے اور ان کی منشاہ آرکشن کو سماپ کرنے کی تو بلکل نہیں ہو سکتی یہ جو ویرود پردرشن تھا یہ شاید کسی اور چیز کو لے کر تھا اور بھارت جیسے دیش میں بھی جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یوہوں نے بانگلہ دیش میں لوگتنٹ کی بحالی کی ہے یہ یوہ شکتی ہے یہ بانگلہ دیش میں ہونے والی ایک کرانتی ہے یہ تانہ شاہ کے خلاف ہونے والی بغاوت ہے انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگتنٹ کی بحالی کرنے والے لوگ اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ وہ ایک پورو پردھان منتری ایک مہلا پردھان منتری کے کپڑوں اور ان کے گارمنٹس کا انڈر گارمنٹس کا اس طرح سے چیر ہرن کریں ذرا تصویریں دیکھئے یہ تصویریں آج پوری دنیا کی مہلاوں کو شرمندہ کریں گے پوری دنیا کے یوہوں کو اور چھاتروں کو شرمندہ کریں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ یوہ آرکشن کے خلاف ویروض پردرشن کر رہے تھے ان یوہوں کا کہنا تھا کہ انہیں نوکری ان کی پرتبہ کے حساب سے ملنی چاہیے میرٹ کے حساب سے ملنی چاہیے کیا یہ ان کی پرتبہ ہے کیا یہ ان کی میرٹ ہے کیا اس پرتبہ کے آدھار پر یہ وہاں پر نوکریاں کرنا چاہتے تھے آپ ذرا خود دیکھیں